بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم آئیمہ علیہ السلام کی محبت کے جرم میں قتل ہوئے وعلالخصوص شہید شہید نارا حدری توقیر حسین ابن رستم علی کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین دن الصراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم غیر الماغذوب علیہم دعایہ کے خداون تبارک و تعالیہ تمام شہدہ خصوصاً توقیر علی ابن رستم علی کو مولا عمیر المؤمنین کی بز میں جگہ عطا فرمائے اور اس شہید کے اور باقی شہدہ جو خصوصاً ذکر اہل بیت علیہ وسلم کی جرم میں شہید ہوئے ان کی درجات کی بلندی کے لئے ایک مرتبہ صلوات اور تین دفعہ نعرہ حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ حیدری اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ شہید توقیر کا جتنا حق عطا ہونا چاہیے تھا خصوصاً غدیر کی محافل میں ابھی بھی جتنے ایام ہیں اور باقی محرم میں ہماری برادر محضرم سے بھی گزارش ہے کہ لوگوں کو لکھ کے دیں تاکہ یہ چیز نارمل نہ ہو جب ظلم نارمل ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر سننے والوں کے لیے بطور اولا نارمل ہو جاتا ہے سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد بعض دفع لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بہتر نہیں تھا کہ لوگوں کو جمع کرتے اور بتا دیتے کہ میرے بعد خلیفہ اور میرا جانشین کون ہوگا اس سوال میں در حقیقت ایک اعتراض بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ساتھ میں ایک مشورہ بھی ہے اور یہ سوال اگر کہیں سے ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والا غدیر کو نہیں سمجھ بایا ہے کیونکہ غدیر میں یہی ہوا تھا اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا تھا غدیر میں تو فائنلی طریقے سے بڑے پیمانے پر ہوا تھا وَإِلَّا مُولَى عَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ کی وِلَایت وَزَارَتْ وَزَارَتْ وَزَایتْ کا ذکر دعوتِ ذُلْعَشِرَا ہی سے شروع ہو چکا تھا اور اشرف الانبیاء نے بعض دفعہ نام لے کے اور بعض دفعہ ان فضائل اور صفات کے ذریعے سے کہ جو صرف اور صرف مولا عمیر المؤمنین میں ہے اس سے واضح کر دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی ہے میرا جانشین تو وہ صرف صدیق اکبر فاروق عظم یاسوب الدین عمیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے ہماری تفصیل سے گفتگو ہے مولا عمیر المؤمنین کے اس لخب کے بارے میں صدیق اکبر اور فاروق عظم کے بارے میں کہ القاب مولا عمیر المؤمنین کے اور صفات ادھر سے ہدھر کی گئیں انہی میں سے یہ دو القاب اگر مولا عمیر المؤمنین کے لیے اشرف الانبیاء کی زبان سے ہیں اگر اشرف الانبیاء کی زبان سے ہیں یہ القاب تو یہ صرف مولا عمیر المؤمنین کے لیے یاد رکھیں اشرف الانبیاء کی زبان سے وَإِلَّا آپ کو بھی حق ہے اپنے بھائی کو باپ کو آپ کہہ دیں فاروق ہم کسی کو اپنے دوست کو کہہ سکتے ہیں صدیق ہیں صدیق اکبر ہم کہنا چاہیں کہہ دیں بات یہ ہو رہی ہے اشرف الانبیاء نے اگر فرمایا ہے تو وہ مولا عمیر المؤمنین کے لئے فرمایا تو غدیر کے معنی اس طرح سے نہ دیکھا جائے کہ اس دن مولا عمیر المؤمنین کا اعلان ہوا بلکہ کہا جائے کہ اس دن فائنلی بڑے پیمانے پہ ہوا اور بہت ساری چیزیں اس میں منفرد تھیں بڑی تیزی سے ہم ذکر کریں وقت بھی کم ہے اور یہ بھی توجہ دلائیں کہ اٹھارہ سے چوبیس یہ پورے سات دن بنتے ہیں اور اس ہفتے کو کہا جاتا ہے ہفتے ولایت اور امامت اور قدر اس کے معنی نہیں ہے کہ انہی سات دنوں میں ذکر کرنا ہے بعد میں نہیں کرنا ہے لیکن ان سات دنوں میں زیادہ ذکر کرنا ہے اور ایک جلوہ نظر آتا ہے غدیر میں اور ایک جلوہ نظر آتا ہے مولا عمیر المؤمنین کا اور تمام پنجتن کا مباحلہ ایک جگہ ایک خاص طریقے سے مولا عمیر المؤمنین کا ذکر ہو رہا ہے تو مباحلے میں ایک خاص طریقے سے ہو رہا ہے تو غدیر کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو میں ایک موضوع ڈسکس کرتا ہوں کہ خم ایک علاقے کا نام ہے اور خم میں ایک غدیر ہے اور غدیر کہتے ہیں ایسی جگہ کو کہ جہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے سلوپ اور جب سلوپ میں کہیں پانی جمع ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ کئی طرف سے اس طرح سے کیفیت ہوگی جیسے ایک خوش قسم کا خوش قسم کی جھیل اور بیابانوں میں جن جگہوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے بڑی مقدار میں اسے کہا جاتا ہے غدیر اب آخری حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر وہاں پر خانے کعبہ سے قریب یا خانے کعبہ سے ٹیک رگا کر حجرِ اسوط پر ہاتھ رکھ کر بھی اگر اشرف الانبیاء اعلان فرماتے تو شاید بعض لوگوں کو یاد نہ رہتا وجہ کیا ہے کہ جب ایک چیز نارمل وے میں ہوتی ہے تو اس کا بھلایا جانا آسان ہوتا ہے مثال کے طور پر اس حسینیہ کے باہر اگر آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں اور یہ روٹین میں ہیں یہ آپ کو یاد نہیں رہی کتنی دفعہ ملے لیکن فرض کریں کہ ملاقات کے دوران کوئی واقعہ ہوا کوئی بھی ایسا واقعہ کہ جو عمومن نہیں ہوتا کوئی خدا خاصا ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی چیز گر جائے کوئی آ جائے کوئی خاص واقعہ وہ پھر یاد رہے گی ملاقات کہ یاد ہے جب ہم لوگ اس دن وہاں ملے تھے اسی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کو آپ سی آف کرنے جائیں تو ماں اور باپ نے کچھ اگر کہا ہو تو نورمل سی باتیں کہتے ہیں روتے ہیں گرے لگاتے ہیں لیکن فرض یہ کریں کہ آپ کسی کو سی آف کرنے کے لئے جائیں راستے میں فون آئے کہ واپس آؤ آپ کی ماں یا باپ یا بہن یا بھائی کو خاص بات کرنی ہے جب یہ سب کے سب دوست احباب واپس آئیں تو وہ جو جانا ہے اور سی آف کرنا ہے وہ نورمل سا ہے ان کی جو آخری ملاقات ہے ماں باپ کی یا بہن بھائی کی وہ نورمل سی ہے وہ بھلا ہی جا سکتی ہے لیکن اگر ان کو بھلایا جائے اور وہ بھی گرمی زیادہ ہو اور ٹریفک زیادہ ہو اور پھر یہ آئیں اور فرض کریں کہ یہ ایک پوسیبلیٹی ہو کہ فلائٹ کینسل ہو جائے گی اور فلائٹ بھی ایسی ہو کہ جو ریٹرن جس کا نہ ملنا ہو تو پھر کیا ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ یہ واقعہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ یاد ہے فلائنے کو سی آف کرنے گئے تھے تو ان کا فلائنے کا فون آ گیا تھا اور ہم سب کے سب واپس گئے تھے اور ہمیں بڑی کریوسٹی تھی کہ اب یہ کیا کہنے والے ہیں یہاں اب اگر ماں کوئی بات کرے گی تو پھر کبھی بھی کوئی بھی نہیں بھولا پائے گا کیونکہ یہ بالکل ایک ایکسٹر آرڈنری وے میں کام ہوا ہے بالکل ایک نورمل سی ایوریج وے میں کام نہیں ہوا اشرف الانبیاء جو رحمت للعالمین ہیں اعلان غدیر سے پہلے تمام کام جو تھے وہ ایکسٹر آرڈنری تھے نورمل وے میں نہیں تھے کہ دن میں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ پیغام اللہ سبحانہ وطالہ کے حکم سے ہوا اور ہر وہ کام جو اشرف الانبیاء فرماتے تھے وہ اللہ سبحانہ وطالہ کے حکم سے ہوتا تھا اور ہر وہ بات جو آپ فرماتے تھے وما ینتقو وما ینتقو عن الحوا کے تحت وہ اللہ سبحانہ وطالہ کا حکم تھا اب یہ اور بات ہے کوئی اس کو مان لے یا اس بات کو ہزیان و حجر و بخباس کہہ دے یہ اپنا اپنا ظرف ہے اپنا اپنا ایمان ہے اپنا اپنا عقیدہ ہے کہ اشرف الانبیاء کو آپ کے سنوان سے دیکھ رہے ہیں لہٰذا ہم اس معاملے میں کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑے کھلے دل کے ہیں اگر کسی نے ہزیان کہہ دیا تو اس کا رائٹ تھا لیکن اس نے اپنی حقیقت کو واضح کر دیا ہمارے سامنے تو ہم بڑے شکر گزار بھی ہیں ان کے شکر گزار ہیں کہ بھئی آپ نے اپنے آپ کو واضح کر دیا کیونکہ روایات میں بھی آیا ہے اور دنیا بھی کہتی ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ تو بولنے سے انسان پہچانا جاتا ہے اب اگر کسی سے آپ کوئی اپنی شخصیت کو جلدی واضح کر لیں بلاخر ہم ایک تشکر تو کریں گے کہ آپ نے جی اچھا کیا زیادہ کلیر کر دیا گو کہ وہ عقیدہ ایمان وہ ایمانی کیفیت اپنی بھاگنے سے جنگوں سے مختلف چیزوں سے رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غصہ کرنے سے کافی جگہ کلیر ہو جاتی ہے لیکن اچھا ہے جو اتنی بھی کلیر ہو جائے تو اشرف الانبیاء نے یہ کام نہ منہا میں کیا نہ مزدلفہ میں کیا نہ مشر میں کیا اور نہ خانِ کعبہ کے پاس کیا اب بلا شک بحکمِ خداون تبارک وطالہ کیا لہٰذا ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین انتخاب کیا نہیں اشرف الانبیاء نے اللہ سبحانہ وطالہ کے حکم کے تحت اس انتخاب کا اعلان فرمایا اب یہ کب ہوا شدید گرمی ہے حاجی کچھ جا چکے ہیں اور کچھ رکے ہوئے ہیں اور جانا اور رکھنا جو ہے انتہائی مشکل کام تھا خصوصاً اس زمانے میں کیونکہ سفر اگر ذرا سا ادھر ادھر ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا تھا لہذا جب آپ پہنچے خم کے علاقے میں کہ جہاں پر ایک غدیر تھی وہاں پر تو اللہ سبحانہ وطالہ کا ارشاد ہوا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکم من ربکا وَإِن لَمْ تَفَلْفَمَا بَلَّغْتَا رِسَالَتَهُ اتنا اہم حکم ہے کہ اگر یہ انجام نہیں دیا تو ایسا ہے کہ جیسے رسالت اکام انجامی نہیں دیا اشرف الانبیاء کی رسالت کون سی ہے کہ اگر یہ رسالت نہ ہو تو کسی بھی نبی کی رسالت نہیں ہے اب جب اشرف الانبیاء کی رسالت کے بارے میں ارشاد ہو کہ ایسا ہے جیسے کہ رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا اس کے معنی ہے کہ بڑا اہم کام ہے اور یہ وہ کام تھا کہ جس کے ذریعے سے اشرف الانبیاء کی رسالت اور باقی انبیاء کی رسالت کی حفاظت ہونی تھی اور یہ وہ کام تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے امام کا اعلان کرنا ہے اور امامت کا فریضہ یہ ہے کہ دین کی حفاظت کرنی ہے با الفاظ دیگر غدیر میں اعلان جب ہوا مولا امیر المؤمنین کا اور باقی آئمہ علیہ السلام کا پھر ترتیب تو اس کے معنی یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے دین کی حفاظت ہو گئی اور دین اشرف الانبیاء کی رسالت ہے پہلے مرحلے میں اور ان سے پہلے تمام انبیاء کی رسالات یہ سب کی سب محفوظ ہو گئیں امامت کے ذریعے سے پس امامت کے معنی ہے اسلام کے اردگرد دفاعی نظام اور قلعہ وَإِن لَمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُمْ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کام انسان انجام دے کوئی بھی کام اہم اور اس کا حفاظت کا سلسل آرود کہا جائے گا کہ یہ نہیں کیا ایسا ہے جیسے یہ نہیں کیا تو ابن ازمارہ زائع ہو جائے گا خطرے میں پڑ جائے گا اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کیا دین خطرے میں پڑ سکتا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین خطرے میں پڑ جائے تو جواب دیا جائے گا حضرت موسیٰ کا دین اللہ کا دین تھا کہ نہیں تھا حضرت عیسیٰ کا دین و شریعت اللہ کا دین و شریعت تھا کہ نہیں تھا باقی ان سے پہلے کہ جو انبیاء کے دین تھے اور جو کتابیں تھیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانے سے تھیں کہ نہیں تھیں ہاں قرآن بھی خطرے میں پڑ سکتا تھا شریعت بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی رسالت بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی یہ possible ہے لیکن آخری نبی کی رسالت اور آخری نبی کی کتاب کی حفاظت کے لیے خداون تبارک و تعالیٰ نے جو حفاظتی نظام بنایا اس کا نام ہے نظام امامت صدیق اکبر فاروق اعظم علی ابن ابی طالب اب یہ اعلان کہاں پہ ہوا غدیر نہیں بلکل ایک ایکسٹر آرڈنری سی کیفیت مسجد الحرام میں نہیں ہو رہا ایک بیعبان میں ہو رہا گرمی کا یہ عالم ہے کہ لوگ اونٹوں کے پیشے چھپ رہے ہیں اور کپڑے اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں اور ایسے عالم میں انتظار ہو رہا ہے اس انتظار کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا زبانِ متحرِ رسول اللہ سے صادر ہوا جو رحمت علی العالمین ہے اس وقت جو ہے لوگ گرمی برداشت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جب گرمی ہے تو بھوک اور پیاز بھی ہے لوگوں کا وہاں سے اٹھ کر آنا اور جو لوگ چلے گئے ان کا باپس آنا بلا شک ایک زحمت کا کام ہے لیکن زحمت میں رحمت ہی رحمت میں اشرف الانبیاء کا ایک امامہ تھا اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اشرف الانبیاء سفید امامہ بھی بعض افعہ پہنتے تھے سبز زیادہ پہنتے تھے لیکن ایک امامہ تھا جس کا نام تھا صحاب سین حی علف بے صحاب اور وہ امامہ تھا سیا اور بعض اگر بیان کیا جاتا ہے کہ جب اتنے رنگوں کے امامے ہیں اشرف الانبیاء کے ان میں سے سیاہ کوئی اہمیت شاید اسی لیے دی گئی کہ غدیر میں مولا امیر المؤمنین کے سر پر اشرف الانبیاء نے اپنا امامہ رکھا خود بھی انہوں نے امامہ پہنا تھا صحاب اور بعد میں وہی امامہ اتار کے رکھا مولا امیر المؤمنین کے سر پر اور بعض اگر یہ ہے کہ بنایا بنانے سے بورات کیا ہے کہ اپنا امامہ کھولا اور کھولنے کے بعد دوبارہ تفصیل سے بنایا تاکہ لوگوں کی توجہ رہے اب یہ جو غدیر ہے اس کی کیفیت ہے جیسے کہ کوئی سٹیڈیم اگر پہاڑ پر ہوں تو ادھر والا ادھر کو نہیں دیکھ سکتا سب دیکھ سکتے ہیں اوپر ضروری ہے کبھی کبھی حیاء دیلانے کے لیے دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے انسان تو جن لوگوں کی نگاہ اب پڑی ہو ایک دوسرے کے اوپر ممکن ہے کبھی کبھی ان کو شرم دلائی ہو کہ کچھ نگاہوں نے کہ تم بھی وہاں پر تھے تو اسٹیڈیم والی کیفیت ہے یہ ہے غدیر اب ایسے میں کچھ اور چیزیں نظر آ رہی ہیں جو بالکل ایکسٹر آرڈنری ہیں صحاب ایکسٹر آرڈنری گرمی ایکسٹر آرڈنری مزد الحرام نہیں ہے بلکہ غدیر خم ہے اب یہاں روایتوں میں آیا کہ اشرف الانبیاء نے ہاتھ بلند کیا مولا امیر المؤمنین کا اور اتنا بلند کیا کہ اگر عام لوگوں کے لئے کہا جاتا تو کیا کہا جاتا مثلا بغل کے بال یا ممکنے کے کہا جاتا سیاہی اومنی کہا جاتا یا گندگی لیکن اس دن ایک خاص واقعہ ہوا کہ جو تقریباً تمام مورخین شیعہ و سننی نے لکھا کہ اتنا آپ کا ہاتھ بلند کیا آپ نے مولا امیر المؤمنین کا کہ بغل کی سفیدی نظر آئے کہ جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی یعنی یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے کبھی اتنا ہاتھ بلند نہیں کیا تھا عموماً اس طرح اس طرح رکھا یا اگر بلند بھی کیا تو شاید ایسا لباس پہنا کہ بغل کی سفیدی نظر نہ آئے اب یہ جو سفیدی نظر آئی یہ خصوصاً غدیر میں نظر آئی اور یہ اس لئے نظر آئی کہ تم سب کچھ بھولانے کی کوشش کرو گے لیکن کیا صحاب بھی بھولاؤ گے کہ جو سیاہ رنگ کا ہے اور بغل کی سفیدی بھی بھولاؤ گے جو پہلی دفعہ دیکھی ہے اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں اور صدلال کیا جاتا ہے کہ جو آخر میں کہا ہے اللہم والے من والا ہو تو آخر میں کہا ہے والے من والا ہو تو یہ تو ہے حدیث اور پہلے جو آیت پڑی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی اولویت رکھتا ہے مؤمنین پر ان کی جانوں سے زیادہ اس آیت سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اولویت اس آیت میں بیان ہو رہی ہے نبی کے لیے وہی اسی اولویت کا اعلان اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں مولا امیر المؤمنین کے لیے اب اس کے بعد جو سلسلہ ہوا وہ بالکل نگاہوں کے سامنے ہیں کہ غدیر کو بھی بھولانے کی کوشش کی گئی اور ساتھ میں دیگر فضائل کو بھی بھولانے کی کوشش کی گئی اور اگر دین کو باقی رکھنا ہے اور وہ دین چاہیے کہ جو اشرف الانبیاء نے ہم تک پہنچایا ہے تو وہ ملے گا ہمیں اشرف الانبیاء کے بعد قرآن سے اور اہل بیت سے اور قرآن سے اور اہل بیت سے ملے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کے فضائل کو بیان کرنا ہوگا تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ ان کے علاوہ کسی سے نہیں لیا جا سکتا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کسی سے نہیں لیا جا سکتا کہ مراد یہ ہے کہ اگر ہمیں دین جناب سلمان سے یا مقداد سے یا ابو ذر سے لینا ہو یا مولا امیر المومنین سے لینا ہو تقیدن مولا امیر المومنین سے لینا جناب سلمان جناب ابو ذر جناب مقداد کے نعلین ہمارے سر پر ہم ان سے وہ چیز لیں گے جو انہوں نے مولا علی سے لی ہوگی اور وہ ان کی بات سنیں گے جو مولا علی کی بات کے مطابق ہوگی میار اشرف الانبیاء کے بعد ذات مولا امیر المؤمنین ہے دین بھی انہی سے لینا یعنی شریعت اشرف الانبیاء اور ان کے قول اور ان کی اقوال اور قرآن کو بھی انہی سے سمجھنا ہے تو ایک اعلان تو اس صورت میں تھا کہ واضح اعلان ہوا اور یہ اعلان ایک دفعہ نہیں ہوا کیا ہی دفعہ ہوا انہی میں آتا ہے حدیث سخلین کا حدیث سخلین کو کہ جو سہائے ستہ میں بیان ہوئی اسے چھپایا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو موتا امام مالک میں بیان ہوئی اس کو آگے لائے جاتا ہے موتا امام مالک میں جو بیان ہوئی کہ جبکہ اس کی سند بھی نہیں ہے انی تارک مفیق و مسخلین کتاب اللہ و سنتی جبکہ اس کی سند نہیں ہے اور جو صحیح اس سند سہائے ستہ میں اس کو چھپایا جاتا ہے کیوں چھپایا جاتا ہے کہ جب اہلِ بیعت کا ذکر ہوگا تو توجہ جائے گی اہلِ بیعت کی جانب ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ اہلِ بیعت کے فضائل بھی بیان کریں تاکہ لوگوں کی توجہ ہو اور دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ اہلِ بیعت کے مقابلے میں جو لوگ آئیں ان کی جانبی توجہ ہو کہ یہ اہل نہیں ہے یعنی اہل کی اہلیت کا بھی ذکر کرنا ہے اور نا اہل کی نا اہلیت کا اور نالائقی کا بھی ذکر کرنا ہے لیکن کرنا علمی طریقے سے اب اس سال آپ جانتے ہیں کہ بڑی تحریف ذکر کریں کہ غدیر میں یہ شور اٹھایا گیا عیدہ غدیر میں کہ یہ قتل خلیفہ سبوم کا دن ہے جبکہ ان کے بارے میں آٹھ اقوال ہیں اور جو صحیح ترین قول ہے وہ ہے بارہ ذلہج لیکن اس کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیوں یوم سوگ منا رہے ہیں آپ تو کہتے تھے سوگ تین دن کا ہوتا ہے تو کیا جناب عثمان کل پڑسوں ہی مارے گئے ہیں یا پرانی بات ہے اگر پرانی بات ہے تو سوگ ختم آپ کے حساب سے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اشرف الانبیاء کا دن منا رہا بھی حرام ہے اور اس کے بعد جو ہے اہل بیت کا دن بھی منانا حرام ہے تو آپ یہ فتوہ کیوں نہیں دیتے کہ یوم سدی کے اکبر فاروق آدم اور یوم عثمان غنی منانا حرام ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اشرف الانبیاء اور اہل بیت کا ذکر اور دن منانا حرام ہے آپ کے نزدیک کیونکہ آپ ان کا ذکر نہیں چاہتے اگر آپ صادق ہوتے اور اگر امین ہوتے تو خیر ہوتے تو جبکہ جب صادق اور امین کو مانتے تو جب ان کے قول کو ہزیان مان ہی لیا تو ظاہر ہے وہ نہیں کیا ماننا تو یہ جنگ جو ہے وہ غدیر کی مخالفت سے نہیں شروع ہوئی یہ ہوئی ہے اشرف الانبیاء کی اسمت سے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معصوم ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ماذا اللہ بہکی ہوئی یا باتیں یا ہزیان یا حجر کہہ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ باتیں باد کی ہیں موضوع امامت ہے نہ موضوع نبوت ہے جو پرابلم شروع ہوئے ہیں وہ جمعرات سے شروع ہوئے ہیں نہ کہ پیر سے جمعرات سے مراد کہ جزن اشرف الانبیاء کو حجر و حزیان اور بخواس کی نسبت دی گئی پیر سے مراد شہادت رسول اللہ نہ شہادت رسول اللہ سے پہلے شروع ہو گئے تھے شہادت رسول اللہ کے بعد امپلیمنٹیشن شروع ہوا ہے کہ جس میں سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اسلام کے دفاعی نظام پر اٹیک کیا جائے پس اہلِ بیعت پر جو اٹیک ہو رہا ہے در حقیقت وہ رسول اللہ پر اٹیک ہے انہیں معلوم ہے کہ اگر رسول پر اٹیک کرنا ہے تو پہلے آل پر اور امامت پر اٹیک کرو کیونکہ اشرف الانبیاء ہر جانب سے بتا چکے تھے کہ سوائے علی کے کوئی بھی میرا جانشین نہیں ہو سکتا اگر کوئی غدیر کو نہ مانے تو یہ تو جانتا ہے ہر بچہ انا مدینہ العلم والیون بابوہا نتیجہ ہوگا کہ نبوت کا اصل ترین کام ہے علم دینا اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اور علم کا شہر اشرف الانبیاء علم کا دروازہ کون علی ابن عبی طالب اقضاکم علی ابن عبی طالب کہ تم میں بہترین قضاوت کرنے والے علی ابن عبی طالب ہیں پس کسی اور کی گنجائش نہیں بنتی علم امت علی ابن عبی طالب پر کسی اور کی گنجائش نہیں بنتی کہ امت میں سب سے زیادہ علم والا علی ابن عبی طالب ہے یہ کسی کے لئے نہیں فرمایا پس معلوم ہوا کہ اشرف الانبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے اس سے ثابت ہوا کہ اشرف الانبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے تو اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کی امامت کا اعلان ایک دفعہ نہیں فرمایا ہے شروع سے فرمایا آخر وقت تک فرمایا بلکہ غدیر میں بڑے پیمانے پر فرمایا غدیر میں بڑے پیمانے پر فرمایا اور ایسا اعلان فرمایا کہ جو الحمدللہ اب دنیا اس کو جان گئی ہے اور مان بھی رہی ہے اور یہ جو ٹرینڈ چلایا کچھ لوگوں نے ٹیوٹر پہ کہ جس میں ایک دو صحافی بھی تھے کہ بائیکارٹ کرتے ہیں غدیر کا جس کی سپیلنگ بھی غلط تھی یہ خود ایک مزاق بنا ان کا اور وجہ کیا بنائی تیسرے خلیفہ کی شہادت لیکن یہ نہیں سوچا کہ تیسرے خلیفہ کی شہادت کا حکم کس نے دیا تیسرے خلیفہ کی شہادت میں لوگ کون تھے سبھی بیت و رزوان کے تھے سبھی صحابہ تھے سبھی اہل مدینہ تھے اور اگر کچھ مصر سے آئے تھے تو وہ طلحہ کے خط بھیجنے کے بعد آئے تھے لیکن ان کے قتل کا جو حکم تھا وہ تو تمام مومنین کی ایک والدہ نے دیا تھا اب ماں کتنی دل برداشتہ ہو یا کتنا ان کا دل زخمی ہوگا کہ جو ماں اپنی اولاد کے قتل کا حکم دیتے تو جب یوم شہادت منایا جائے یہ بالکل حق ہے تو اس کے قوزز کو بھی دیکھنا چاہیے ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آیا جس نے اہل بیت کو گالی دی جس نے اہل بیت کے خلاف محاذ بنایا جس نے اہل بیت کے خلاف تلوار اٹھائی جس نے اہل بیت کے خلاف زبان چلائی جس نے اہل بیت کے خلاف کوئی مشورہ دیا سب پہ لانا تو ایسا ہی بالکل سلسلہ ہونا چاہیے ان کے بارے میں لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی خاص بات ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے شور کے ذریعے سے اور آخر میں توجہ دلائیں کہ اہل سنت کے حساب سے بھی آج کا دن عید کا دن ہے وہ کیوں تمام مفسرین اہل سنت کا اجمع ہے کہ یہ آیت دین کامل ہوا کس چیز کی وجہ سے وہ بھی کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کیا اعلان ہوا چلو جی دوستی والا اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں بیان کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو مولا امیر المومنین کو بے شک بلکل مائنس کر دو بلاخر تمہارے نزدیک دین تو ہوا نہ مکمل آج کے دن جس دن دین مکمل ہو اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں ہو سکتا اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ابو حریرہ سے بھی روایتیں نخل ہوئیں اور بات سے بھی نخل ہوئیں کہ ساٹھ سال کے روزے کا ثواب ہے کس دن کا اٹھارہ زلہج کا یہ تو ایکسپٹیبل بڑے آرام سے ہے لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ ستائیس رجب کہ جس دن اشرف الانبیاء نے اعلان رسالت فرمایا ہے جس دن بیست ہوئی اب آپ دیکھیں کہ بیست کے دن کے روزے کا ساٹھ سال کا ثواب اور بیست کی حفاظت کے لیے جو اعلان امامت کا دن تھا اس کا بھی ثواب ساٹھ سال کا دعائے کہ خداون تبارک وطالعہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ رسول آل رسول کے فضائل بیان کریں مسائب بیان کریں اور ان کے دشمنوں کے چہروں سے نقاب ہٹائیں اور آخر میں ایک سوال جو حضرت آیت اللہ العظمہ عبداللہ شرازی سے اور بعض دقا بیان ہوا کہ شاید آگے حکیم سے بیان ہوا لیکن زیادہ مشہور ہے آیت اللہ العظمہ سید عبداللہ شرازی کہ جو تقریباً ایٹی ٹو وغیرہ میں دنیا سے رخصت ہوئے جب وہ حج کے لیے گئے تھے تو وہاں پر چند سوال ہوئے تھے انہی میں سے ایک سوال تھا امام حسین کی شہادت کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جس طرح سے غدیر بھلا دیا گیا ہم نہیں چاہتے کہ آشور کو بھلا دیا جائے اسی وجہ سے ہم ازاداری کرتے ہیں الحمدللہ اب غدیر کی یاد بھی سوشل میڈیا کی برکت سے ساری دنیا میں تازہ ہو گئی ہے اور ہوتی رہے گی اور دعا ہے کہ خدا بند امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو اور ایک دن جشن غدیر میں ان کی بارگاہ اغدس میں ہم سب موجود ہوں سلوات پنے برمحمد و آل محمد